بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کا نیم تھا اس نے اس فارمولے کو جو ہے ڈسکور کیا تھا اس نے یہ چیز بنائی تھی کہ ہم ایک ایسا فارمولہ اس نے بنایا جس سے ٹرائنگلر جو ریجن تھے ان کا ہم ایریا کلکولیٹ کر سکتے تھے تو اس کے نام کی نسبت سے اس کا نام ہیرو فارمولہ پڑ گیا ہیروز فارمولہ کے ہیرو کا یہ فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ تھا کیا یہ فارمولہ تھا کہ اگر ہم ایریا آف ٹرائنگل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹا جی ایکول ہوتا ہے اس ملٹی پلائے بائے اس مائنس اے ملٹی پلائے بائے اس مائنس بی ملٹی پلائے بائے اس مائنس سی یہ اس کے ایکول ہوتا ہے ایریا آف ٹرائنگل اب اس میں اس کیا ہے اور اے بی سی کیا ہے بیٹا جو اے بی سی ہیں یہ سائیڈز آف ٹرائنگل ہوں گی یہ سائیڈز آف ٹرائنگل ہوں گی جو اس ٹرائنگل کا ہمیں ایریا فائنڈ کرنا ہے اس کی یہ سائیڈز ہوں گی اور یہ ہمیں کوئسن میں دیکھ جائیں گی اور ایس کیا ہے ایس بیٹا سیمی پیری میٹر ہے ایس کو کیا بولیں گے سیمی پیری میٹر ہے اور سیمی کا بیٹا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاف ہوتا ہے پیری میٹر کیا ہوتا ہے ٹوٹل باؤنڈری کی لیند تو ایک ٹرائنگل اور ریجر اگر آپ کے سامنے میں بناوں تو اس کو اگر اے کہہ دوں اس کو بی اور اس کو سی ٹوٹل باؤنڈری کی لیند اگر بیٹا ہم یہاں سے معلوم کرنا جائیں تو یہاں سے آپ چلیں گے اے پلس بی پلس سی اگر پیری میٹر کی بات کی جائے تو وہ ہوگا اے پلس بی پلس سی تو سیمی کا ورڈ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاف لین ہے اے پلس بی پلس سی اوور ٹو تو یہ ایس کی ویلیو ہے ایس ہو گیا اے پلس بی پلس سی اوور ٹو اور یہ ہے سیمی پیری میٹر تو آپ کو اب سیمی پیری میٹر بھی سمجھ آ گیا کیا ہوتا ہے ٹرائنگل ہیرو فارملا بھی پتہ لگ گیا آپ کو کیا ہوتا ہے اب ہم شروع کریں گے اپنی ایکسرسائیز نمبر 9.2 اور اس کے ریلیٹیڈ ہم قویسٹن سالو کرنا شروع کریں گے تو پہلا قویسٹن دیکھیں ایکسرسائیز نمبر 9.2 کا قویسٹن نمبر 1 ہے بٹا جی لنس اوپ دا سائٹس اوپ ٹرائنگل آر 60 میٹر اینڈ 153 میٹر اینڈ 1 11 میٹر میں اے بی سی کی ویلیو لکھ لیتا ہوں پہلی جو لنس ہمیں دی گئی ہے وہ 60 میٹر ہے اور دوسری جو ہمیں دی گئی ہے وہ بیٹا جی 153 میٹر ہے اور جو تھرڈ لنس ہمیں دی گیا وہ 1 11 میٹر ہے ہم سے کہا یہ گیا ہے ہمیں ٹرائنگل کا ایریا فائنڈ کرنا ہے اوکے تو ٹرائنگل کے ایریا فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے بیٹا جی ہم نے S معلوم کرنا ہے میں S معلوم کرنے لگا ہوں A پلس B پلس C آور 2 ان کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں 60 پلس 153 پلس 111 ڈیوائیڈ بائی 2 ان کو ایڈ کر کے ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو بیٹا جی یہ 324 بنے گا ایڈ ہو کے اور 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آئے گا 162 that is the value of S اب ہمیں اس فارمولے میں اور کے چاہیے ہمیں S minus A چاہیے S minus B اور S minus C بھی ہمیں ریکوائیڈ ہے تو یہ ویلیوز میں یہاں پہ فائنڈ کر لیتا ہوں میں S minus A فائنڈ کرتا ہوں 162 میں سے 60 کو منس کر دیں گے تو S minus A آ جائے گا S minus B 162 میں سے جب 153 کو منس کر دیں گے تو S minus B آ جائے گا اور S minus C کیسے آئے گا 162 میں سے جب ہم 111 کو منس کر دیں گے تو یہ S minus C آ جائے گا 60 جب منس کریں گے تو بیٹا ہمارے پاس انصر آئے گا بلکہ 102 آئے گا کیا انصر آئے گا ہمارے پاس 102 اور جب ہم S minus B منس کریں گے 162 میں سے 153 کو مائنس کریں گے تو بیٹا جی آنسر آئے گا ہمارے پاس 9 اور جب ہم 162 میں سے 111 کو مائنس کریں گے تو بیٹا جی آنسر ہمارے پاس آئے گا 102 بلکہ 51 آنسر آئے گا 102 تو اوپر والے کا آنسر تھا تو ہم نے s-a بھی نکال لیا s-b بھی نکال لیا اور s-c بھی ہم نے فائنڈ کر لیا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ values کو formula میں put کرتے ہیں area of triangle a b c اور put in the values s کی value put کی 162, 102, 9 and 51 ان چاروں values کو multiply کرنا ہے اور multiply کر کے اس کا square root find کر لینا 162 multiply by 102, multiply by 9 and multiply by 51 جب ان کو multiply کرتے ہیں تو بیٹا جی آنسر آتا ہے 75 75 85 4 5 1 6 اور جب ہم اس کا square root لے لیں گے تو بیٹا آنسر آئے گا 2754 کیا آنسر آئے گا 2754 اور بیٹا ایک چیز اور خیار رکھنا ہے کہ ہماری پاس جو length جس unit میں دی گئی ہوں گی area میں اس کا square last میں آئے گا تو length ہمیں میٹر میں ہے تو اس میں میٹر کا square آئے گا that is our required answer ایک question number one تھا exercise number 9.2 کا okay solve کرتے ہیں question number two question number two کے بیٹا three bars ہیں اور same to same اسی pattern بھی وہ question ہوگا لیکن میں solve کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہمیں area of triangle find کرنا ہے میں ایسے لکھتا ہوں کہ ہمیں triangle کا area find کرنا ہے اور ہمیں جو length بیٹا دی گئی ہے پہلا question 13 14 اور 15 تو 13 unit ہے بیٹا اس کے ساتھ cm لکھا ہوا ہے unit unit کے لکھا ہوا ہے cm 13 cm 14 cm اور 15 cm ان کا میں نام اگر رکھتا ہوں that is a that is b and that is c تو سب سے پہلے s find کرنا ہمیں ان کو add کریں گے 13 plus 14 plus 15 divided by 2 تو بیٹا یہ بنا 42 divided by 2 that is equal to 21 s minus a find کریں گے s minus 13 یہ کہہ لیتے ہیں ہم اس کو یعنی کہ 21 minus 13 find کریں گے s minus b 21 minus 14 s minus c 21 minus 15 ان تینوں کا آنسر ہم لکھتے ہیں 21 میں سے بیٹا جب ہم 13 کو منس کریں گے تو آنسر آئے گا 8 اور جب ہم 14 کو منس کریں گے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 7 اور جب ہم 15 کو منس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 6 اوکے اوکے اب ہم ویلیز پوٹ کر دیتے ہیں ہیرو فارمولا میں تو ہیرو فارمولا ہمارے پاس تھا a b c میں لکھ لیتا ہوں پہلے s s minus a s minus b and s minus c اور اس کے اوپر square root کا symbol لگانا نہیں بھولنا آپ نے اس کی ویلیو 21 ہے یہ 8 ہے یہ 7 ہے اور یہ 6 ہے ان چاروں ویلیز کو ہم multiply کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے بیٹا جی ہم square root لیں گے تو یہ آئے گا 84 اور unit cm ہے تو cm کا square آ جائے گا آنسر میں اوکے تو part number 2 solve کرتے ہیں question number 2 part number 2 وہی بیٹا ہمیں area of triangle find کرنا ہے اور value جو ہمیں دی گئی ہیں وہ ہے 5 12 and 13 اور یہ ساری value cm میں ہے cm for centi meter سب سے پہلے ہمیں s find کرنا ہے s کیسے find ہوگا 5 plus 12 plus 13 divided by 2 ان تینوں values کو ایڈ کریں گے 2 پہ divide کریں گے تو 5 plus 12 17 17 plus 13 ہمارے پاس بیٹا آ جائے گا 30 30 divided by 2 اور یہ بن جائے گا 15 اب ہم نے s minus a find کرنا ہے s minus a s minus b اور s minus c اب s minus a کیسے find کریں گے 15 minus 5 کتنا آگا جی 10 اور یہ 15 minus 12 that is 3 and 15 minus 13 that is equal to 2 okay put the values in formula a b c s s minus a s minus b and s minus c or and s square root s تھا جی question number two part number two move کرتے ہیں question number two part number three کی طرف okay تو بیٹا جی values ہمیں دی گئی ہیں 103, 115 and 13 cm اب ہم سب سے پہلے s find کرتے ہیں s کے آئے گا 103 plus 115 plus 13 divided by 2 بیٹا جی answer آئے گا 231 divided by 2 کریں گے تو بیٹا جی answer آئے گا 115.5 اب ہمیں کیا find کرنا ہے ہمیں s minus a find کرنا ہے s minus a s minus b اور s minus c values put کرتے ہیں 115.5 minus 103 115.5 minus 115 اور 115.5 minus 13 چاروں تینوں کے answer لکھ لیتے ہیں اس میں سے اگر ہم minus کریں گے 103 تو بیٹا جی answer آئے گا 12.5 کیا answer آئے گا 12.5 اگر ہم اس میں سے 115 minus کر دیں گے تو answer بیٹا جی آجائے گا 0.5 اور اگر ہم اس میں سے 13 minus کر دیں گے تو یہ answer آجائے گا بیٹا جی ہمارے پاس 102.5 102.5 پریشان نہیں ہونا points والے نمبر کو دیکھے decimal والے نمبر کو دیکھے values put کرتے ہیں formula میں a b c s s minus a s minus b s minus c values put کریں 115.5 multiply ہوگا 12.5 سے 0.5 and 102.5 اور اس کے اوپر square root کا symbol ہے ان values کو multiply کر کے دیکھتے ہیں answer کیا آتا ہے بیٹا جی اس کو multiply کرنے سے answer آرہا ہے ہمارے پاس 73992.1875 اور جب ہم اس کا square root لے لیں گے تو یہ بیٹا answer آجائے گا 272.02 272.02 کچھ وچے گا نفیوز ہوتے ہیں کہ سر جی last digit اکثر ہم answer میں change ہوتا ہے تو بیٹا جی وہ last اس لیے change ہوتا ہے کہ ہم round off کر دیتے ہیں جتنے digit آپ نے decimal کے بعد لکھنے ہیں اس سے next digit کو دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ actually میں zero one تھا جب میں نے calculation کی اور اس کے آگے five لکھا ہوتا ہے میں نے two digits تک ویڈی لکھنی تھے اب یہ اگر یہ والا digit five یا five سے greater ہو تو ہم پچھے والے digit میں ایک add کر دیتے ہیں اسے round off کرنا کہتے ہیں یہ round off کی techniques ہے اب دیکھیں تو zero one کیا بن گیا five نے اس میں ایک addition کر دیا تو یہ zero two بن گیا اور میں نے یہی والا answer لکھا ہوتا ہے اور unit آئے گا cm square that is our required answer question number two complete solve ہو چکے اب move کرتے ہیں question number three کی طرف ایک ہی pattern ایک ہی formula بیٹا سارے question چل رہے ہیں i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو دیکھتے ہیں question number three اور question number three میں ہمیں سے یہ کہا گیا find the missing element as required in each of the following with the help of hero formula اس میں ہمیں صرف area of triangle نہیں کہا گیا اس نے باقی بھی کوئی element ہمیں miss کر کے دے دیا پہلے ہمیں semi perimeter نہیں دیتا تھا اب semi perimeter given ہے اس کے علاوہ کوئی ایک side اس نے ہمیں miss کر کے دے دی ہے تو ہم نے ان کو solve کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس side کو solve کریں گے پہلا question ہے question number three کا part number جو one ہے اس میں بٹا جی values یہ دی گئی ہیں a کی value 5 دی گئی ہے b کی 7 a کی value 5 ہے b کی value 7 ہے اور s جو ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے 9 s equal to 9 اور یہ ساری میٹر میں ہیں unit لکھنا ہے اس کی ضروری تا ہے کیونکہ last میں ہم نے answer پہ unit لکھنا ہوتا ہے area میں تو ہمیں اس میں دیکھیں کیا چیز miss ہے ایک تو ہمیں c find کرنا پڑے گا اور دوسرا ہمیں triangle area find کرنا پڑے گا اب کیا کرتے ہیں semi formula سب سے پہلے وہ ہوتا ہے a plus b plus c divided by 2 اور semi parameter 9 a plus b یہ آجائے گا 5 plus 7 plus c divided by 2 یہ 2 ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 18 اور 7 plus 5 12 plus c بن جائے گا 18 میں سے 12 کو minus کریں گے اور یہ c c is equal ہوا جائے گا 6 ہم نے c find کر لیا یہ چیز ہمیں find ہوگی اب ہم کیا find کرتے ہیں پہلے s minus a s minus b اور s minus c find کر لیتے تھے تاکہ ہم formula input کر کے ان کی values نکال سکیں s 9 اس میں سے a minus کریں گے 5 تو answer آئے گا 4 ایسے ہی 9 میں سے جب ہم 7 minus کریں گے تو answer آئے گا 2 تو 9 میں سے جب ہم 6 minus کریں گے تو answer آئے گا 3 تو triangle a b c میں جب ہم find کریں گے تو s کی value 9 9 اور یہ 4 یہ 2 اور یہ 3 اب ان کو multiply کرتے ہیں 3 to the 6 اور 6 multiply by 36 9 for the 36 that is 2 16 2 16 اور 2 16 کا سکیر root ہمارے پاس آئے گا 14.70 14.70 اور یہ میٹر سکیر میں ہوگا ہم نے triangle کا area find کر لیا ہے اور missing element بھی تو یہ تھا question number 3 part number 1 move کرتے ہیں question number 3 part number 2 کی طرف اوکے تو value لکھ لیتے ہیں a value 10 b 8 s 12 a 10 b 8 s 12 ہے اور ہمیں c miss zahari بات ہے c miss ہے اور دوسرا triangle ہمیں area find کر ہے اوکے یہ ساری values meter میں ہے تو same as it is میں solve کر رہا ہوں بس a plus b plus c by 2 اور s ki value 12 multiply by a 10 8 plus c divided by 2 2 multiply by 12 that is 24 18 plus c 24 minus 18 is equal to c and c is equal to 24 minus 18 6 24 minus 18 کی آئے اب ہمیں find کرنی ہے values s minus a s minus b and s minus c s kia jy 12 اور 12 میں 10 minus کریں گے تو آئے گا 2 اور 12 میں 8 minus کریں گے تو answer آئے 4 12 میں 12 اگر minus کریں گے تو answer ہمارے پاس آ جائے 0 اوکے یہاں پہ مجھے بیٹا کچھ mistake لگ رہی ہے ہمیں s minus c minus کرنا تھا تو یہ 6 minus ہوگا 12 minus نہیں ہوگا تو answer b 6 ہی آئے گا put کرتے ہیں formula میں a b c s s minus a s minus b and s minus c s kia ہے 12 ہے اور یہ 2 ہے یہ 4 ہے یہ 6 ہے ہم ان چاروں کو multiply 26 اور جب square root لے لیں گے تو answer آئے گا 24 meter square that is our required answer تو دیکھتے ہیں question number 3 part number 3 data leaked لے سب سے پہلے a dیا ہو ہے اور s ہے اور c ہے a 3 meter ہے اور c کی value دی گئی ہے وہ 9 meter ہے اور s کی value جو 9.5 meter ہے اب کون سی value miss ہے b miss ہے اور ہمیں اس triangular region کا area find کرنا ہے same pattern s equal to a plus b plus c divided by 2 3 plus b plus 9 divided by 2 اور s ہے 9.5 9.2 multiple by 2 that is equal to 18.5 18.5 نہیں بنے گا i think 19 بنے گا 9 plus 12 plus b اور b equal to 19 minus 12 یعنی 7 اب s minus ہمیں a find کرنا ہے اور s minus b find کرنا ہے اور s minus c s minus a 9.5 minus 3 تو یہ کیا آجے گا بیٹا جی that is equal to 6.5 اور 9.5 minus b کیا ہے 7 ہے that is 2.5 اور 9.5 minus c کہہ 9 that is 0.5 ہم area of triangle find a b c s s minus a s minus b and s minus c s یہ تھا question number 3 part number 3 اوکے تو student question number 3 part number 4 کی values آپ کے سامنے لکھتی ہیں یہ simple ویسے ہی questioner کے sides ہمیں دی گئی ہیں ہمیں semi perimeter area of triangle find کرنا ہے تو سب سے پہلے میں s find کہنے کے لیے ان تینوں values کو add کرتا ہوں 3.5, 2.5 and 4.5 اور divide کر دیتے ہیں تو یہ 10.5 آ گیا اور divided by 2 اور اس کو جب divide کیا تو answer آ گیا 5.25 اب s minus a, s minus b اور s minus c معلوم کر لیتے ہیں تو s ہے جی 5.25 minus 3.5 ایسے ہی 5.25 minus 2.5 5.25 minus 4.5 اوکے تو یہ کیا جائے گا یہ آ جائے گا 1.75 اور جب ہم 5.25 میں سے minus کریں گے 2.5 کو تو یہ answer آ جائے گا بٹا 2.75 اور ایسے ہی جب 4.5 minus کریں گے تو answer آ جائے گا 0.75 0.75 اب ہم ان کو فارملہ موٹ کرتے ہیں a, b, c, s, s minus a, s minus b, s minus c تو s کی value ہے 5.25 s minus a کی value ہے 1.75 اور 2.75 اور 0.75 5 ان سب کو multiple کرے گے اس کا square root لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 18.949 اور جب ہم اس کا square root لیں گے تو بیٹا جی یہ answer آئے گا 4.353 4.353 اور unit ہے اس کا جی meter square that is our required answer اس lesson میں بیٹا جی ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تلالہ ملاقات ہوگی next lesson میں آپ last lesson ضرور دیکھیں گے اس میں question number 4 اور question number 5 کریں گے جو تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی یہ آئے گی کہ ہم area of triangle نہیں find کریں گے میری of quadrilateral find کریں گے اور area of parallelogram find کریں گے استعمال ہیرو فارملی ہوگا لیکن صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس نے check کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کی جو صلاحیتہ اسے use بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو ملتے ہیں next video میں i hope کہ آپ کو آج کا رسل پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیٹا سبسکرائب لازمی کر لیں تب تک لیمی اچازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ